السلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں امید ہے آپ سر کو پوش ہوں گی اور میں جنگ کی بہت ساری ویڈیوز میں نے سوشل میڈیا پر دیکھی کہ جس طرح سے وہ بمبنگ کر رہے ہیں جس طرح سے یکرین کے لوگ چیخ رہے ہیں پکار رہے ہیں مدد کے لیے رو رہے ہیں کچھ پاکستانیز بھی وہاں کچھ سٹوڈنٹس ہیں کچھ سٹوڈنٹس ہیں کوئی کام کے غلط سے گئے ہیں وہاں پر کام کر رہے ہیں تو بہت سارے ایسے بہت بھی کانٹریز ہیں ان کے لوگ وہاں پسی ہوئے ہیں لیکن میں بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا کچھ بھی کوئی بھی کوئی ایسا برا کام ہوتا ہے تو سوشل میڈیا پر اس لیے بہت بزیاد ہوتی ہے ہر کوئی اپنے چینل پر ویڈیوز بناتا ہے اس کو اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے لیکن رشیہ اور یوکرین کے مابین جو جنگ چھڑی ہوئے اس کے حوالے سے میں نے کسی بھی یوٹیوبر وی لاؤگر یا فیس بک پیچ کے جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں کسی کو بھی میں نہیں دیکھا تھی اس کے حوالے سے ان لوگوں نے ویڈیو بنائی کہ یہ جنگ روکنی چاہیے اور اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے اس کے خلاف پوری دنیا کے لوگوں کو اٹھنا چاہیے اور ایک حوال ہو کر اس جنگ روکنی چاہیے کیونکہ یہ جنگ یوکرین اور رشیہ پر جنگ نہیں ہے کل کوئی یہ جنگ ختم میرے خیال میں اللہ کرے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے لیکن اس کے اثرات ہم سب پر پڑیں گے جیسے کہ ابھی ریسنٹ کے آپ بگنے کے پیٹرول کی ایک بیرل کی قیمت ون ٹین ڈالر پر پر پہنچ گئی تو جو گندم کی قیمت ہے اس طرح بہت ساری چیزوں کی قیمت ہے اسمان سے چھونے لگی ہے تو اس جنگ کے اثرات ابھی شروع ہو گئے ہیں تو کیا آپ لوگ یا میرا یا آپ لوگ کا فرض نہیں بند ہے کہ اس حوالے سے اس جنگ کو روکنے کے لیے اپنی طرف سے جتنی بھی کوشش ہو سکے وہ ہم اپنا کردار ادا کرے اس کو بات کرنے کے لیے تو کچھ ویڈیوز میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا ہوں کیونکہ لائب ویڈیوز ہیں بمبارتی آ رہا کے ان پر بمبنگ کرتے ہیں کچھ معصوم بچوں کے چھوٹی بچوں کی ڈھر اور خوب کی آوادیں میرے دل پر پڑتی ہیں تو اس لیے میری ویڈیو برانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ پلیز خدا رہا کو اٹھے اور اس جنگ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں کیونکہ یہ جنگ آج ان کی جنگ ہے کل یہ جنگ ہماری جنگ ہوگی تو پوری دنیا کے چاہے جتنے بھی دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں وی لوگرز ہیں سوشل میڈیا پر فیس بک پیچ چلا رہے ہیں انسٹرگرام پر فیٹر پر جہاں پر بھی وہ اپنا کام چلا رہے ہیں سب سے میرے ریپیسٹ ہے اور ساری دنیا کے عوام سے میرے ریپیسٹ ہے کہ آپ لوگ پلیز کینڈلی کینڈی اس جنگ کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اور سٹینڈ کریں ان کے ساتھ جو لوگ اس وقت مشکل میں ہیں مصیبت میں پلیز خدا رہا میں آپ سب لوگوں سے امیت کرتا ہوں کینڈلی اس جنگ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں شکریہ شکریہ